میرے دوستوں کی میرے بھائیوں کی یہ مردوں کی ایک پرابلم جس کی وجہ سے اس کے بار بار میسیجز آ رہے تھے اور مجھے ان کے لیے ایک ویڈیو بنانی تھی اسلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک بیماریوں کے حساب سے اور بیوٹی کے لحاظ سے ہماری ریسپیز بروقت پہنچتی رہیں اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو میری ہمبل روکویسٹ ہے خواتین سے کہ یہ ویڈیو وہ بلکل نہیں لکھیں میں ہر ویڈیو آپ کی فرمایش پہ بناتا ہوں آپ یوٹیوب کے اوپر لکھتے ہیں اس میں ہماری بہنیں بھی لکھتے ہیں ہمارے بھائی بھی لکھتے ہیں یہ خصوصی جو فرمایش تھی میرے دوستوں کی میرے بھائیوں کی یہ مردوں کی ایک پرابلم جس کی وجہ سے اس کے بار بار میسیجز آ رہے تھے اور مجھے ان کے لیے ایک ویڈیو بنانی تھی الفاظ میرے پاس اس لیے بھی نہیں ہوں گے وہ کہ میں اس کو پروپر ڈسکرائب کر سکوں میرے منح کرنے کے بعد بھی مجھے پتا ہے کچھ نہ کچھ یہ ویڈیو ہماری بہنوں کی نظر سے گزرے گا ہماری ماہوں کی نظر سے گزرے گا تو میرے اندر اتنا دلگردہ نہیں ہے کہ میں اس بیماری کو پروپر ڈیفائن کروں بس چھوٹے سے الفاظوں میں یہ کہہ سکوں گا کہ جو بھی آدمی اپنے اندر مقصوص ایک کمزوری سمجھتا ہے ایک مقصوص سمجھتا ہے کہ مجھے ویکنس ہو گئی ہے جو کہ مردوں سے ریلیٹڈ ہے تو اس بیماری کے لیے صرف یہ میں میڈیسن بنا رہا ہوں اور سیکنڈی بہت سارے لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے گھبر آتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ یہ انڈویجوال ہر آدمی کی ڈیفرنٹ پرابلم ہے وہ آ کر میرے پاس یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ جب آپ کو نزلہ زکام بخار ہو سکتا ہے تو بھائی یہ بیماری بھی آپ نے خود نہیں بنائی ہوئی ہوتی ہے بن جاتی ہے کسی وجہ سے تو ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا لیکن کیونکہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں جہاں یونیورسل مجھے دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں کم سے کم میں اس کے بارے میں ایک ایک چیز نہیں بتا پاؤں گا تو بس اس کو مقصوص انداز سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ صرف دوائی ان میرے بھائیوں کے لیے ہیں جو خود کو ویک فیل کرتے ہیں ایک مقصوص پرابلم کے اندر اچھا دوسری چیز یہ ہے اس کی دوائی میں وہ بھی نہیں منا سکتا جو ہم کلینک میں بناتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہماری پروڈکٹ ہے ماجونے کابوس چاہے وہ پچی سال کا لڑکا ہو یا ستر سال کا لڑکا ہو اسے کھا سکتا ہے مگر ہم اسے دو تین سوال کرتے ہیں کیا تمہیں شگر تو نہیں ہے بھائی بلر پیشر تو نہیں ہے تمہیں کسی اور بیماری کی دوائی جو کھا رہے ہو تاکہ ہم ان کی بیماریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کسٹمائز کر دیتے ہیں تو کیونکہ اس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں میں وہ نسکہ بنا رہا ہوں جس میں آپ اور میری اگر بات نہیں بھی ہو رہی ہے آپ شگر کے پیشنڈے آپ بلر پیشر کے پیشنڈے آپ ہارٹ کے پیشنڈے آپ کسی اور بیماری میں ہیں تب بھی یہ دوائی کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس پرابلم میں فائدہ دے گا تو اچھا اس کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا کہ یہ ہے سونٹ جو ڈرائی جنجر ہوتا ہے اسے سونٹ کہتے ہیں سونٹ آپ نے لینی ہے جی پچیس گرام اچھا اس کے بعد آپ نے لینی ہے ستاور یہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے ستاور یہ بھی آپ نے لینی ہے پچیس گرام تھرڈ آپ نے لینی ہے موسلی سفید یہ بھی آپ نے لینی ہے پچیس گرام اچھا یہ ہے اکر کرا اکر کرا میں خیال لکھئے گا کیونکہ عموماً جب لوگ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں سم ٹائم ظاہری باتیں میرے پاس بھی آتے ہیں فیڈبیک بھی آتا ہے کہ جی یہ دوائی لی تھی اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا فائدہ دینا تو میرے رب کا کام ہے لیکن چیزیں صحیح ڈھونڈنا آپ کا کام ہے اب یہ اکر کرا مارکیٹ میں موسلی آپ کو تین ہزار روپے چار ہزار روپے کلو ملتا ہے آپ کو اتنا چاہیے نہیں آپ کو تو صرف چاہیے تیس گرام لیکن یہ ذہن میں رکھی گا یہ اوریجنل اکر کرا جو ہے وہ چالیس پچاس ہزار روپے کلو ہے جو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا کیونکہ ہم اس کی پہچان رکھتے ہیں اس کو آپ ہلکا سا زبان پر کاٹیں آپ کی زبان تھنڈی ہو جائے گی مطبعہ ایک عجیب زبان کا ٹیسٹ ہو جائے گا جو کہ جالی میں کچھ بھی نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا وہ بھی ایک لکڑی ہے لیکن اکر کرا نہیں ہے تو اکر کرا بھی آپ لیجئے گا تو ہم ان پانچ چیزوں کو یعنی کہ یہ جو پانچوں چیزیں ہیں ہم اس کو ہم وزن لیں گے ہم وزن لینے کے بعد سپوس کرے تھرٹی گرام تھرٹی گرام تھرٹی گرام تھرٹی گرام تھرٹی تھرٹی لے لیا اگر آپ کم بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بیس بیس گرام کر دیں زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب چیزوں کو چالیس گرام کر دیں بہرحال یہ ساری چیزیں ہم وزن ہوں گی ہم وزن چیزوں کو لے کر اچھا جی اس میں جو ہے جب یہ پوڈر بنا لیں آپ اس کو کسی جار میں کسی ایک اچھی سی جار میں ایر ٹائد رکھے گا ہر جڑی بوٹی جو بھی آپ ہماری ریمیڈیز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہماری لوگ کلینک سے جب میڈیسن لے جاتے ہیں تو اکثر ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایر ٹائد رکھے کیونکہ یہ نیچرل ہے اس میں کیمیکل نہیں ہے تو جڑی بوٹی میں جب بھی آپ اس کا کیپ تھوڑا نرم رکھیں گے یا تھوڑا لوز ہوگا اس میں جیسے ہوا جائے گی تو جیسے آٹے میں کیڑا بیدا ہو جاتا ہے جڑی بوٹی میں خود بخود ہو جاتا ہے اور اگر یہ ایر ٹائد رہے تو اسے سالوں پڑی رہے تو خراب نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دوائی آپ نے تیار کر لی ہے ایک ٹی سپون صبح شام آپ نے لینا ہے ایک چائے کی چمچی صبح شام مگر دودھ کے ساتھ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ دودھ کسی وجہ سے نہیں لے پاتے ہیں تو پھر پانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے لیکن پہلی پورائیٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے لیں لیکن اس پرابلم کے اندر کوشش کریں کہ آپ یا تو فیس بک پر جا کر اپنی پرابلم کو ان باکس لکھیں کیونکہ ہر آدمی کی پرابلم ڈیفرنٹ ہے ایج ڈیفرنٹ ہے اس کے تاتھ اس کو کچھ اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو وہاں ان باکس میں جا کر اب اچھے طریقے سے لکھئے ہم آپ کو جواب دیں گے آپ کو کوئی ریمیڈی چاہیے ہوگی آپ کو ہماری میڈیسن چاہیے ہوگی تو یہاں اس پر کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ ہر گھر میں ویڈیو میری دیکھی جاتی ہیں تو اس پر میں صرف اس سے زیادہ شاید یہ میں مجھے لگ رہا ہے میں نے زیادہ ہی بات کر دی تو اس سے زیادہ میں بات کر نہیں سکتا میں شاید طبیت وائی زیسہ ہوں ہاں میری کلینک میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو پورا سمجھا دیتا کیونکہ وہاں آپ ہیں اور میں ہوں اور کوئی نہیں ہے تو بہرحال ایک چمچی صبح شام کھائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ دے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر میں حاضر ہوتا ہوں اسلام علیکم